اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارِكَةً اِنَّا كُلْنَا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلْ عَمِرٍ حَكِيمٍ صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک مرشاد فرمایا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے اور شب برات کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں بھی آئی ہے اور بزرگان دین نے اپنے اقوال میں بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ آڈٹ کی رات ہوتی ہے حساب کی رات ہوتی ہے بندوں کے عامال ان کے رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور سب لوگوں کے عامال اس کے رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایندہ سال جو جو عامال انسانوں کے ساتھ پیش آنے ہیں جو جو حال و احوال ہونا ہے جو جو واقعہ درونما ہونے ہیں ان کی فرشتیں فرشتوں کو لکھ کر تھما دی جاتی ہیں کہ بھئی فلا بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے فلا بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور اس رات میں عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب بندوں کا آڈٹ ہو رہا ہو حساب و کتاب ہو رہا ہو فرشتیں دی جا رہی ہو اس وقت بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو جب بندہ اللہ کی عبادت میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اچھے فیصلے سادر فرمائیں بڑی مشہور روایت ہے کہتا مائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرِ اقدس میں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ بسترِ استراحت پر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں ام مائشہ بھی ساتھ ہیں کچھ دیر کے بعد آپ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے جنت البقی میں تشریف لے گئے تو وہاں گڑ گڑا کر دوائیں مانگ رہے ہیں ام مائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے لادلہ حضور میرے دلحہ میرے شوہر میرے گوہر میرے سر کے تاج میرے پاس موجود نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ جنت البقی میں گڑ گڑا رہے ہیں رو رہے ہیں تو حضرت مائشہ نے حضور کی کندے پہ ہاتھ رکھا فرمائے یا رسول اللہ آپ ادھر اس وقت رات کو فرمائے ہاں آئیشہ آپ کیا سمجھیں کہ اللہ اور اس کا رسول کے آپ کے ساتھ تو خیانت کریں گے فرمائے یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے آپ مجھے بستر پر نظر نہیں آئے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے آگئی تو حضور نے پھر فرمایا کہ آئیشہ تو جانتی ہے کہ آج کون سی رات ہے ہم آئیشہ نے فرمایا کہ اللہ آلم و رسول اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھے نہیں پتا حضور نے فرمایا کہ آئیشہ آج وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو قبیلہ بنوں قلب کی بکریوں کے خال پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں یعنی کروڑوں کے اعتبار سے عربوں کے اعتبار سے بال ہیں تمام اہل ایمان کی اللہ تعالی اس رات کو بخشش فرما دیتے ہیں مغفرت فرما دیتے ہیں ہاں مگر چار لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتے جو آج کل عام بیماری پائی جا رہی ہے وہ چار لوگ کون ہیں ایک زنا کرنے والا اور جناب دوسرا شراب پینے والا تیسرا چگل خور چوتھا کاتیا کتہ تعلق کرنے والا اپنے بھائیوں سے نہ بولنے والا اپنی بہنوں سے نہ بولنے والا اپنی بیوی سے نہ بولنے والا اپنے بچوں سے نہ بولنے والا اپنے خاندان کے لوگوں سے نہ بولنے والا میرے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں ان چار لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی باقی تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بخشی فرما دیتے ہیں تو حضرت ماشا نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ رات آئے شب برات آ جائے تو میں کیا کروں حضور نے فرمایا کہ آشت آپ یہ دعا پڑھا کر کونسی دعا ہے ایک روایت میں یوں آیا دوسری روایت میں آیا اللہم انکا افوہن تحب العفو فافعنی یا غفور انا اور انی انا یا اللہ ہم سب کو بخش دے انا یا اللہ مجھے بخش دے تو حضور نے یہ دونوں الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ یا اللہ پوری امت کے لوگوں کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اس لیے میں اپنے تمام سامین ناظرین کے لیے اللہ کی ذات دیالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ولادے نرینہ اگر نہیں ہے وہ عطا فرمائے اگر آپ کے بیرون ملک سفر کے کام رکے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان میں برکتیں ڈال دے اور اگر آپ کے گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں اللہ تعالی ان کو حل فرما دے اگر آپ کے کاروبار کے کمسلے مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دے اور اگر آپ بے رہ روی کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی آپ کو صحیح سرات مستقیم پر چلنے کی تفیق نصیب فرما دے اس رات کی وساطت سے میں اللہ کی ذاتِ عالی سے دعا گو ہوں بلکہ آپ لوگ بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک و ملت کے حال پر رہم فرما دے پاکستان کی عوام کے حال پر رہم فرما دے اللہ تعالی ہمیں ایک عادل منصف حکمران عطا فرما دے اس مہنگائی کے دور میں اس نفسہ نفسی کے دور میں اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر فروغ اور عمر بن عبدالعزیز جیسے منصف حادل ایماندار حکمران عطا فرما دے جو مریض ہیں اور عرصہ دراز سے صاحب فراش بنے ہوئے ہیں اللہ کی ذاتِ عالی سے میں بھی دعا گو ہوں میری ساری ٹیم بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ان تمام مریض لوگوں کو صحت کاملہ آجلہ مستمیر عطا فرما دے اللہ کی ذاتِ عالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا آخرت میں ہم سب گہاں میں ناصر ہو السلام علیکم